یہاں انہیں لکھا دیکھیں بجمیر انبیاء بشہداء شہید کی حیات کو بھی نبی کے ساتھ رکھا ہے بات سمجھ لیں عام مومنین کے ساتھ نہیں رکھا حقیم العمت حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے جس طرح پیغمبر کے جسم پر مٹی کے لیے کھانا حرام ہے اسی طرح شہید کے جسم کے لیے بھی مٹی کا کھانا حرام ہے اب حضرت ثانویر اس پر ایک اشکال اور جواب بہت عجیب دیا ہے حضرت ثانیر فرماتے ہیں کہ جب شہید کے جسم کا مٹی کے لیے کھانا حرام ہے تو کتنے شہداء ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی شہادت کے بعد قبر دیکھو تو جسم کو مٹی نے کھا لیا ہوتے حدیث پاک میں حرام ہے اور یہ کہتے کھا لیا ہے اب حضرت نے اس کا جواب اتنا پیارا دیا ہے سچی بات ہے اگر کسی پیغمبر کے بارے میں بھی ایسی روایت مل جائے نا کہ فلان نبی کی قبر مبارک تھی اور ان کے جسم محفوظ نہیں تھا اور بنی اسرائین نے تابوت میں ڈال لیا ان کے اڑییں اٹھا کر لے گئے اسرائیلی روایت نہ مانے تصدیق بھی کر دیں تو اس کا بھی جواب اسے مل جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت ایسے نکلتی ہے میں اس لئے کیا رہا ہوں حضرت ثانیر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرمالالعرض انتاکل اجساد الانبیاء مٹی پر حرام ہے کہ نبی کی جسم کو کھائے مٹی پر حرام ہے کہ شہید کی جسم کو کھائے یہ ہو سکتا ہے شہید کا جسم جس نے کھایا وہ مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو مٹی پر حرام فرمایا نا اور چیزوں پر تو حرام نہیں فرمایا تو شہید کا جسم جو ختم ہو گیا ہے یہ مٹی نے نہیں کیا کسی اور چیز نے کیا اور دوسری بات فرماتے ہیں یہ بھی تب ہے جب اس کی شہادت مان لی جائے اور ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جان دے گیا اس نے اللہ کے لیے جان نہ دیو شورت کے لیے دیو اب اس کی جسم کو مٹی کھا بھی جائے تو حرد کی بات نہیں کیوں وہ تو شہید ہے ہی نہیں اس لیے حضرت فرماتے ہیں نص اپنے مقام پر ٹھیک ہے ایسا مانا کر جس کو نص کو پر کوئی اعتراض نہ ہو اب یہاں شہید کی حیات کو بیان کیا ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں وہ شہید کی حیات کے حلاف تقریر کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہو جائے اور اس کی میت تمہارے پاس آئے اور تم اس پر نماز جنازہ پڑھو تو دعا کیا مانگتے ہو اللہم اغفر لے حینا وحینا اب اگردان چال لیے اللہم اغفر لے حینا وحینا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں بولو دعا کیا ہے اللہم اغفر لے حینا وہ کہتے ہیں میت نہ کیوں جب شہید زندہ ہے تو پھر کہو نا حینا وحینا وہ کل کہا تھا توہید بڑی اچھی بیان کرتے ہیں وہ سنے کیسے توہید بیان ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں تم دعا مانگتا اللہم اغفر لے حینا ومیت نہ اور جنازہ کس کا ہے شہید زندہ ہے یا مردہ تو پھر کہو نا اللہم اغفر لے حینا وحینا حینا وحینا لوگ پوچھے یہ حینا حینا دو بار کیوں کہتے ہو تو تم کہنا شہید کا جنازہ ہے جو میت نہیں شہید ہے جب میت نہ کہتے ہو تو پھر مانو شہید نہیں زندہ نہیں ہے میں نے کہا مجھے تاجب ہے واقعا آپ کو بھی تاجب ہوگا مجھے تاجب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم فلا حدیث نہیں مانتے کیوں یہ قرآن کے خلاف ہے کہتے ہیں نا یہ حدیث نہیں مانتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا تمہیں چاہیے تھا ایک جنازہ والی دعا کا انکار کر دیتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم میں ہے لا تقول لما یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء اور شہید سے کیا ثابت دعا سے کیا ثابت ہو رہا ہے میت تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا تمہیں حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اب تم نے حدیث کریا اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے بتاؤ آپ کو تاجب نہیں ہو رہا دعویٰ کیا ہے حدیث قرآن کے خلاف ہو تو کس کو چھوڑیں گے حدیث کو اور یہاں کس کو چھوڑا جا رہا ہے قرآن کو میں نے کہا شہید کو زندہ علماء دیوبند نے نہیں کہا شہید کو زندہ قرآن کریم نے کہا ہے تو یہ نہ کہو کہ علماء دیوبند کی خلاف ہے حدیث یہ کہو کہ یہ حدیث قرآن کی خلاف ہے اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم قرآن لیتے ہو یا حدیث لیتے ہو میں نے کہا اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کل بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں پرسو بھی کہتا بار بار کہوں گا اگر قرآن پورا تو عقیدہ قرآن پدورا تو عقیدہ اسی طرح اگر حدیث پوری ہے تو عقیدہ پورا حدیث پدوری ہے تو عقیدہ اللہم اغفر لہینا ومیتنا آگے غائب نہ کیوں آپ غیر مکلے دو آپ غیر مکلے دو جنازہ غائب کہے یا حاضر کہے تو کہو نا شاہدِنا وَشَاهِدِنا کیوں میت تو شاہد ہے حاضر تھوڑی ہے غیب تھوڑی ہے شاہدِنا وَشَاهِدِنا آگے وَصَغِیرِنا یہ جنازہ بڑے کا ہے یا بچے کا ہے تو صغیرِنا کیوں کہو نا کبیرِنا وَكَبِیرِنا آگے وَذَقَرِنا وَعُنْ Essurai تو یہ جنازہ ابو جی کا ہے تو پھر انس advertisers کہاں سے آگے وَذَکَرِنا وَذَقَرِنا جنازہ امی جان کہتے ہیں کہ انسانہ و انسانہ کیوں امی جان ہے میں نے کہا اگر اعتراض کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے تم نے اعتراض کیا میں نے تین اعتراض کی اگر اعتراض کرنے کے نام علامہ ہے فلاں علامہ صاحبہ کیوں حدیث پر اعتراض کر دیئے تو میں نے کہا تم نے ایک کیا میں نے تین کر دیئے اب آپ فیصلہ کرو کہ بڑا علامہ کون ہونا چاہیے علاقہ اس کا جواب آپ کو تاجب اس بھی ہو رہا ہے یہ نہیں اب میں کہے تو کتنا آسان جواب ہے جواب بہت آسان ہے بھئی جنازے میں سامنے موجود میت کی ریایت بھی کرتے ہیں اور جو سامنے موجود نہیں ان کی ریایت بھی کرتے ہیں اگر جنازہ شہید کا ہے اللہم اغفر لے حیینا اور ساتھ شریک کیا جو شہید نہیں ہے و میتنا و میتنا اور اگر جنازہ غیر شہید کا میتنا اور ساتھ اسے بھی شریک کیا جو شہید ہے ہینا دونوں آگے اللہم اغفر لہینا ومیتنا اگر جنازہ اس کا جو موجود ہے وشاہدنا سادھ ان کو شامل کیا جو موجود نہیں ہے غائبنا جنازہ اس کا جو بڑا ہے سادھ اسے شامل کیا جو چھوٹا ہے صغیرنا وقبیرنا جنازہ اس کا جو مرد ہے سادھ اسے شامل کیا جو عورت ہے زکرنا و انسانا جنازہ عورت کا ہے سادھ اسے شریک کیا جو مرد ہے وزکرنا و انسانا آپ پہ تو کوئی مشکل کام ہے فرق کیا ہے ہماری قوم کا علمیہ کہ جو اعتراضات کرے لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور جو اعتراضات کا جواب دے اسے بہت بڑا شرارتی سمجھتے ہیں یعنی وہ اعتراضات کر رہے ہیں امت کو جوڑنے والے اور میں امت کے جو متوارس عمال ہیں ان کا دفاع کر رہا ہوں میں امت کو توڑنے والا حالانکہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں یعنی فلان توڑتا ہے فلان توڑتا ہے مولانا علیہ آز کو امت کو داد دو یہ امت کو جوڑتا ہے اور امت کی عبارات کا ایسا معنی پیش کرتا ہے کہ امت کے اندر توڑ پیدا نہ ہو تو جو توڑ رہے ہیں وہ نیک لوگ ہیں مصبت لوگ ہیں سنجیدہ لوگ ہیں اور جو توڑ کا جواب دے رہے ہیں یہ شرارتی ہیں معاشرے کو توڑ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے تو تب ہی جواب دیتے ہیں اگر پتہ نہ ہوتا تھا جواب کیسے دیتے ہیں ہاں جو جواب نہیں دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو ہماری نگاہ ہے تمہارے اوپر ہمیں پتہ ہے تم کیا کرتے ہو تم کرتے رہو ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ دینا چاہئے کے نہیں اب آگے دیکھو ان نے صرف دلیل بیان کر دیا وَيَشْحَدُ لَهُ صَلَاةُ مُوسَىٰ علیہ السلام فِي قَبْرِهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَسْتَدَّائِ جَسَدًا حَيَاً الْآخِرْ مَا قَال کہتے ہیں دلیل پیغمبر کو دنیا میں قبر میں حیات آسل ہے اور حیات دنیوی ہے دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز یہ جسد کا مطالبہ کرتی ہے اگر جسم نہ ہو تو نماز صرف روح تنہا کیسے پڑھے گی تو نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اور دنیا والے جسد اثر کے ساتھ زندہ ہیں یہاں پر آپ کو مماتی کہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی نے دیکھا تو یہ حضور پاک کا موجزہ ہے اب دو باتیں یاد رکھنا ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی کا باہر سے دیکھ لینا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ موجزہ نہیں ہے قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں اور برزخ میں ہوں اور پردے میں ہوں اور اللہ کے نبی باہر سے دیکھ لیں یہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے تو موجزہ نماز پڑھنا نہیں ہے موجزہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھ لینا ہے موجزہ اور ہے اور نے موجزہ اور کو بنا دیا اب آگے دیکھو کہ کتنی سریع عبارت ہے کہتے ہیں محنت کو سمجھتے نہیں ہے فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَةٌ بَرْزَخِيَةٌ آگیا آگیا ہے نا پیچھے کیا تھا دنیاویتن لا برزخیتن مماتی شور مچاتے ہیں دیکھو برزخی کا انکار ہو رہا ہے ہم نے کہا برزخی کا نہیں برزخیتن کماہی حاصلتن کا انکار ہو رہا ہے برزخیتن کا انکار نہیں ہو رہا فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْيَوِيَةٌ بَرْزَخِيَةٌ کیوں لِقَوْنِهَا بِعَالَمِ الْبَرْزَخِ یہ دنیاویتن کیوں ہے اس پر دلیل دی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور نماز جسد کے ساتھ ہوتی ہے لہذا دنیاویہ ہے اور برزخیہ کیوں ہے کیا موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے عالم دنیا میں نہیں تھے بلکہ عالم برزخ میں تھے وہ حیات دنیاویہ بھی ہے اور برزخیہ بھی ہے آگے فرمایا کہ اس پر بہترین کتاب مولانا قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اب لوگ کہتے ہیں مولانا قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ ٹھیک نہیں ہے اور شیخ سہارنبوری جس پر کابر علماء دیوبند کے دسخط ہے یہ کیا فرماتے ہیں دیکھو ذرا یہ ایسی کتاب ہے کس جیسی کتاب دنیا میں نظر ہی نہیں آتی اتنی بہترین کتاب ہے تو کتاب سمجھ نہ آئے تو کتاب کی مخالفت نہیں کرنی تھی یہ سمجھ نہیں چاہیے یہ ذابطہ ہے کہ لوگ جس کو سمجھتے نہیں اس کو دشمن ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کو نہ سمجھیں دشمن ہو سمجھنے کی کوشش کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مارنا رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ